پنجاب کے پتھانکورٹ میں وائیو سینہ سٹیشن پر ہوا آتنکی حملہ سات جوان شہید ہوئے ہیں چھے آتنکی مارے گئے ہیں لیکن کہاں سے آئے تھے یہ آتنکی کیسے ائر بیس تک پہنچے اس رات کی کہانی کیا تھی جب پتھانکورٹ میں چار آتنکیوں نے دستگ دی تھی 31 دسمبر کی رات تھی وہ آتنکیوں کی گاڑی میں بیٹھا چشمدید بتائے گا کہ آخر کیسے ائر بیس تک پہنچے آتنکی کس کی گاڑی چھینی کس کا گلہ رہتا اور سب سے بڑا سوات ایک پولس کے ایس پی کو آتنکیوں نے اگوا کیا تھا ان کے قبضے میں تھا اسے کیوں چھوڑ دیا کیا ہوا تھا اس رات دیکھئے 31 دسمبر کی رات گھڑی میں جیسے ہی 12 بجے دیش نئے سال کی جشن میں ٹوٹ گیا تھا لیکن پٹاکھوں اور سنگیت کے شور میں ٹوپی دیش کی راجتھانی دلی سے قریب پانچ سو کلومیٹر دور پنجاب کے پتھانکورٹ میں گھوسائے تھے آتنکی پنجاب کے پتھانکورٹ پر ہوئے حملے کی کہانی بھی 31 دسمبر کی رات 12 بجے ہی شروع ہوئی تھی جب گرداسپور کی ایس پی سلویندر سنگھ اپنے کک اور اپنے دوست راجیش ورما کے ساتھ نروڈ جیمل سنگھ سے درگاہ پر متھا ٹیک کر گھر لوٹ رہے تھے ایس پی کی نیلی بطی والی SUV 500 کاری ان کا دوست راجیش ورما چلا رہا تھا سلویندر کا کک بھی گاری میں موجود تھا راجیش کی مطابق وہ جس راستے سے گئے تھے اسی سے واپس نہیں لوٹے بلکہ جلدی پہنچنے کے لئے شورٹ کٹ لیا تھا اور اسی شورٹ کٹ راستے پر آتنکیوں نے روک لیا تھا ان کا راستہ گئے ہم کٹھوئے راستے سے تھے واپسی ہمیں کسی نے بتایا بھی شورٹ کٹ راستہ بڑھتا ہے نروڈ سے تو ہم ادھر سے واپس آ رہے تھے اس کے آگے جاگے ہمیں ملٹری ڈیس میں ایک دو بندوں نے روکا لیفٹ سائٹ سے اور انہوں نے شیشہ نیچے کیا اور یہ کہنے ہی لگے تھے میں اپنا بند تانے ہی لگے تھے دیسی نیشن تو انہوں نے ہمیں گن پوائنٹ پہ دونوں طرف سے صرف پہ گن لگا دی میرے کو دونوں نے اٹھا کے پہلے پیشے والی سیٹ پہ بٹکا پھر اس کے بعد اٹھا کے میرے کو لاسٹ والی سیٹ پہ بٹکا ایک بندہ میرے ہاتھ پیر باندھ گیا اور میری ٹانگو پر بیٹھ گیا ایس پی کے ہاتھ جیکٹ سے باندھیے گئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی ایس پی کے مطابق راجیش کو ڈککی والے حصے میں باندھ کر پھیکا اور ایس پی کو بیچ میں چار آتنکی گاری میں موجود تھے گاری بھی آتنکی ہی چلا رہے تھے ایس پی کے مطابق قریب آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک گاری چلانے کے بعد جنگل کے راستے میں ایس پی اور کک کو گاری روپ کر پھیک دیا گیا اس کے بعد لے گے ہمیں دیچے پتا نہیں چلا بھی کہا کہاں جانا کہاں آتنکیوں کے ساتھ گاری میں موجود تھے راجیش کے مطابق آتنکیوں کے پاس جی پی ایس بھی تھا اور انہیں بار بار کسی کمانڈر کا فون آ رہا تھا ان کے پاس جی پی ایس وغیرہ تھا اس سے راستہ یہ کر رہے تھے ان کو کسی کمانڈر کا فون آ رہا تھا اس کو بول رہے تھے کمانڈر صاحب کمانڈر صاحب ہم پہنچ رہے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں راستے میں ہمیں گاری مل گئی ہے گاڑی مل گی ہے ہمیں گاڑی مطلب جیسی ہم چاہتے تھے اس سے بڑیا گاڑی ہمیں ملی ہے گاڑی تو چلا رہے تھے لیکن ان کو گاڑی کے فنکشن نہیں پتا تھا شیشہ کہاں سے کھلنا ہے لائٹس کہاں سے جگنی ہے ایسے کچھ ان کو پتا نہیں تھا گاڑی کا ان سے ہوتر اون ہو گیا اچانک جیسے ہی گاڑی میں ہوتر بجنا شروع ہوا آتنکی چوکر نے ہو گئے انہوں نے ترنت پوچھا گاڑی کس کی ہے راجیش نے بتایا کہ گاڑی ایس پی کی ہے اس کے بعد آتنکیوں نے پھر سے اپنے کمانڈر سے بات کی اور کمانڈر نے ایس پی کو واپس لانے کے لیے کہا گاڑی واپس اسی جگہ پہنچی جہاں ایس پی کو پھینکا تھا لیکن ایس پی اور کوک وہاں سے نکل چکے تھے وہ باندھ گئے اور وہ چلے گئے چلنے کا جب ادھر سے نکلے ادھر سے دوبارہ مجھے ایک لائٹ کی نظر آئی گاڑی کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے لائٹ ہم فون نالے کے نیچے بیٹھ کے جب نالے کے نیچے گاڑی ہمارے اوپر سے گزر گئی اور ہم نے بھی پتا چلا کون سی گاڑی بعد میں مجھے پتا چلا وہ میرے کو دوبارہ مارنے ہے جب انہوں کو پتا چلا کہ میرے بار ایس پی ہے تو گرداسپور کے ایس پی رہے سلوندر سنگھ کو آپ نے سنا ان کو اور ان کے رسوئیوں کو رسوئیے کے تو آتنکبادیوں نے چھوڑ دیا وہ بچ گئے لیکن راجیش جو اب تک ان کے قبضے میں تھا ان کا کیا ہوا کیا کیا آتنکبادیوں نے راجیش کے ساتھ وہ دیکھئے راجیش کی مطابق اس کی گاڑی میں چار آتنکی تھے لیکن صرف ایک تھا جس کی اپنے کمانڈر سے بات ہو رہی تھی تینوں آتنکی اسے میجر کہکے بلا رہے تھے جو ڈرائیونگ سیٹ کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتنکیوں کو پتھانکوٹ کے اے فو سٹیشن پہنچنا تھا جس کے لئے وہ جی پی ایس کا استعمال کر رہے تھے راجیش کے مطابق آتنکی ایک بار راستہ بھی بھٹک گئے تھے راجیش کے مطابق آتنکی جب اپنے ٹارگیٹ یعنی پتھانکوٹ اے فو سٹیشن کے نزدیک پہنچ گئے تو انہوں نے راجیش کو مارنے کا پرمان سنا دیا راجیش کے مطابق آتنکی اسے ایس پی اور کپ کے وہاں سے بھاگنے کی سزا دے رہے تھے پھر انہوں نے چاکو مارا نا کہتے ہیں یہ تو انہیں دھوکھا گیا ہے تیرے ساتھ ہی انہیں پھر انہوں نے ان کو بولا تھا آٹھ بجے تک یہیں رہنا جنگل میں وہ نکل گیا ہے اس کی سجا ہم تجھے دے کر جا رہے ہیں تو چاکو جب انہوں نے میرے مارا اور خون کی پچکا ہی نا جب ان کے ہاتھوں میں تو یہ بول کے گئے بس یہ ایک دو منٹ میں جنت پہنچ جائے گا پھر وہ وہاں سے چلے گا آدھا کلومیٹر بھاگنے کے بعد وہ ایک کھیت میں جا کر گر پڑا راجیش کے مطابق اس کے گلے سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا راجیش نے اپنی شرٹ اتاری اور اسے کس کر گلے پر باندھا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا راجیش نے جو کہانی سنائی وہ فلمی کہانی سے کم نہیں ہے راجیش نے مدد کے لیے کئی دروازے کھٹ کھٹ آئے لیکن کسی نے مدد نہیں کی جان بچانے کے لیے راجیش نے نالی کا پانی پیا گھر آیا ایک اس کو میں نے دروازے کھٹ 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 آیا نوک کیا ایک بندے نے لائٹ شکای میری حالت دیکھے کہتا آگے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا پیاس لے گئی تھی میں نے نالی سے پانی پیا پھر میں نے کہا پانی دے دو نہیں ملا نالی سے دو گھوڑ پانی پی پھر میں نے اور دروازے کھٹ کھٹ آئے کسی نے نکولا پھر میں کوئی گردوارہ دکھائی دیا گردوارے پر راجیش نے فون مانگ کر اپنے پریبار کو فون کیا گھر والے راجیش کے پاس پہنچے اور اسے اسپطال پہنچائے گیا راجیش کی مطابق رات پارہ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک وہ آتنکیوں کے قبضے میں تھا راجیش نے اس رات کی جو کہانی سنائی ہے اس کے مطابق آتنکی ایک تاریخ کی ترکے ہی ایف و سٹیشن پہنچ چکے تھے لیکن یہ کہانی کئی سوال بھی پوچھ رہی ہے پہلا اسپی کو آتنکیوں نے چھوڑ کیسے دیا دوسرا اگر اسپی نے آب بیتی پولیس کو بتائی تھی تو پولیس نے اسپی کی بات کیوں نہیں مانی تیسرا راجیش نے جب قریب 24 گھنٹے پہلے آتنکیوں کی یہ کہانی پولیس کو بتا دی تھی تو پھر اتنا بڑا حملہ ہونے سے روکا کیوں نہیں جا سکا